ہمارے پاس جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی فیلڈ سے ہوتا ہے موسٹلی ٹکٹاکرز آتے ہیں موسٹلی سنگرز آتے ہیں لیکن آج میں نے سوچا کچھ ڈیفرنٹ کیا جائے کچھ الگ سے کچھ ہٹ کے نالیج والی باتیں پوچھی جائیں اور خود کی نالیج میں بھی اضافہ کیا جائے تو آج کے جو ہمارے پاس گیسٹ ہیں سب سے پہلے تم ان کا ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ اور اس کے بعد تعریف کرواؤں گی ان کا تعلق بھی ایک جو گیسٹ ہے ہمارے ان کا تعلق میڈیا سے ہے صحافت سے ہے خود ایک صحافی ہیں اور کافی اچھی ایکٹیوٹیز کرتے ہوئے میں ان کو دیکھتی ہوں دیکھتی کہا ہوں پہ رہو ووٹسائپ اسٹیٹس پر اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور جو دوسرے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ ان کا تعلق جو ہے بھئی کیسو توتے کبو ہانے غدداری ہے جو ان کا تعلق جو ہے وقالت سے ہے کیسز دیکھتے ہیں یہ پوچھیں گے کس کس قسم کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں اور مجھے بھی لائیر بننے کا بڑا شوق تھا مطلب تھا تو میں ان سے پوچھو گی بھائی اس فیلڈ میں کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ فیضان سے اٹھار اور سمیر زمان کو اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک مزے میں فیضان کیسے ہو الحمدللہ میں ٹھیک تھا کافنا ہے میں بلکل ٹھیک مزے میں آنے میں کوئی دکت تو نہیں ہوئی بلکل ہوئی شو کے بعد تتائیں گے انٹرہ یہ کچھ یہ دکت یہ ہوئی کہ میں بیٹ زیادہ کرنا پڑا ہے یہ وہ میڈیا کا باتاتا تھا 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 میری عزت رکھ لی مطلب سے ایسی جواب دیا مجھے کہ شو کے بعد بتائیں بلکل 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 اچھا فیضان مجھے یہ بتائیں زندگی میں کیا چل رہے ہیں فیلحال یہ فیلحال تو ابھی صحافت کو کنٹینیسلی رکھا ہے فیلحال اور ساتھ ساتھ کچھ ویل فیر سے عام کرنا اس میڈیا کوڈینیٹر اور صحافت کو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارا آؤٹڈور کا ہی سارا کام ہوتے ہیں انڈورٹ میں تو ہوتے نہیں ہیں بس ہی ریپورٹنگ کرتے رہتے ہیں عوام کے مسائل عوام کی ساری چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں بھر یہی زندگی میں ایم 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 ہم جو صحافت تھا جراسیم تھے صحافت کے سب کے سامنے لے کے آئے کہ ہم نے کہا ویسے بننا تو وکیل تھا بھٹ کیا کریں خیر ہوگی وکیل نہیں بنے تو ساتھ تو ہیں نا وکیل ساتھ ہیں بلکل دوست ساتھ ہیں بھٹ صحافت بھی ایک بہت اچھا شوب ہے جس میں محنت کرنے سٹیکل کریں بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ان جیزوں سے ایسا ہی ہے تو سمیر زمان صاحب سے ہم پوچھیں گے وکالت کب سے انہوں نے شروع کی کیسز کس ٹائپ کے آپ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہیں گے وکالت کے بارے میں سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے یہاں پر مدو کیا اور بیسیکلی مجھے سکس سیئرس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ میں اور موسٹلی ہم کرمنل پریکٹسنگ لویر ہیں اچھا کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہے فائر ہوتا ہے کسی وکالت کا جو بیسیکلی جو کام ہوتا ہے کسی کسی کی آواز ہونا ہوتا ہے اور کسی گریب کی کوئی انصاف جہاں پہ اس سوسائٹی میں جیسے آپ دیکھتی ہیں انصاف کسی کو نہیں ملتا لا قانونیت ہے پولیس کسی کی نہیں سنتی تو پھر وہ عدالت کے طرف دیکھتا ہے عدالت میں جب اس کو رپریزن کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا وہ وکیل ہوتا ہے تو ہمارے لیے یہ باعث فخر کی بات ہے کہ ہم کسی اور کی آواز بنتے ہیں اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں پرپریشن کرتے ہیں اور جتنے سارے یہ کیسز ہوتے ہیں کسی گریب کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے تو لائک ظلم کی اگر کوئی آواز ہے تو وہ وکیل ہے تو یہ ایک پراؤڈ ہمیں فیل ہوتا ہے اچھا زیادہ کس قسم کی کیسز آپ کے پاس آتے ہیں میرے پاس تو جتنے بھی میرے کافی فرینڈز بھی ہیں جو وقالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میں نے نوٹ کیا زیادہ پر ان کے پاس ڈائیورس کی کیسز آتے ہیں اور اس ٹائب کے اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ کچھ ہمارے لائرز میں کٹیگریز ہوتی ہیں کچھ سیویل پریکٹیس کچھ کارپوریٹ کے ہوتے ہیں کچھ کسٹمز کے ہوتے ہیں جیسے ہماری پریکٹیس ہے کرمنل پریکٹیس لائر تو اس میں یہ فیملی لائر ایک الگ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوتا ہے چاہے پھر وہ ایم بی بی ایس چاہے وہ دل بھی دیکھ سکتا ہے تو ہمارے پاس وقالت کی ڈگری آ جاتی ہے لیکن جو ڈائیورس کے کیسز وہ ہماری سوسائٹی کو اتنی ڈیمیج ہو گئی کہ آج دھروں کے جو ایشوز زیادہ ہو گئے ہیں اور کمپرومائز زیادہ زیادہ نہیں ہو رہا برداشت دونوں طرف سے نہیں ہوتی تو اس لیے زیادہ کیسز وہ آ رہے ہیں لیکن ہماری سوسائٹی میں کرائم بھی زیادہ ہو رہا ہے کہیں پہ ہاف رائے فل فرائے ہو رہا ہے کہیں پہ کسی پہ اے فائر ہو رہے ہیں کوئی جھوٹے کیسز تو ہم موسٹلی کرمنل کیسز دیکھتے ہیں اور شادیوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کسی کی شادی کرائی دیکھیں شادی بہتر ہے ڈائیورس تو آپ کو لیکن اس سماج میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیمیج ریلیشن is better than dead one exactly عورت کے ساتھ اگر کوئی husband کچھ غلط کر رہا ہے اس کو مار رہا ہے پیٹ رہا ہے اگر وہ کمپرومائز کر رہی ہے اپنے پریشر سوسائٹیکل پریشر ہیں عزت خراب ہو جائے گی ہم نے لوگوں نے یہ ٹیبو بنا دیا ہے عورت ہے وہ بچاری وہ گھر میں اپنے آپ کو کمپرومائز کر لے دی ہے لیکن اب یہ نہیں ہے عورت پڑھ لے کمپرومائز تو صرف عورت کرتی ہے میری نظر میں کوئی مرد کمپرومائز نہیں کرتا کیا ہے کہ آج کل جو عورتیں زیادہ ماشاء اللہ وہ educated ہو گئی ہیں تو کمپرومائز مرد بھی کر رہا ہے کوئی بھی مرد بچاری عورت کے طرح سامنے وہ بولتا بھی نہیں ہے تو کمپرومائز وہ مرد بھی کر رہا ہے بھائی وہ ہوم ڈپارمنٹ نہیں ساری آرمی چیف وہ سارا وہی ہے نا تو عورت تو یہ گھر کا ایک مین رول پلے کرتا ہے تو شادی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ دونوں ایک صحیح کہتے ہیں کہ ایک سائیکل کے ڈو ٹائرز ہوتے ہیں اگر صحیح ہے تو وہ چلے گا اگر دونوں میں سے کہیں بھی چاہے وہ ہزبند ہو پھر بھی وہ نہیں چلے گا ہزبند میں کوئی خرابی ہو ہزبند غلط طریقے سے چلتا ہے وہ بھی غلط ہے عورت کو بھی اگر کوئی چیزیں انڈرسٹیننگ نہیں کر رہی مرد پورا دن باہر ہوتا ہے وہ جاب کرتا ہے اس کو پریشرز ہوتے ہیں دنیا کے پبلنگ ڈیلنگ میں تو وہ آ کے گھر پہ اگر کہ اس کو بھی سکون نہ ملے اور خوشی نہ ملے تو دس ویل گوئنگ ٹو بھی انڈیٹ ریلیشن تو وی آل نیڈ ٹو کیر اوڈٹ اوکے فیزان سٹھار کیا کہیں گے انہوں نے اتنی پیاری باتیں کی شیئر کی کہ ڈائی ورس شادی آپ میں سے کب شادی کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ کروں گا جب میرا اہم زندہ مجھے تھوڑی دیر پیزان کے لیے ہم بیٹھے ہوئے جب جائے گا ہم شادی کرا لیں گے اتنی بھی شکتے ہیں تیرش ہی نہیں ملے فیزان ابھی بولے وہی شو کے بعد نین انشاءاللہ کریں گے بہت ساری ہیں لڑکیاں تو بہت ساری دیکھتا رہتا ہوں نہیں دیکھتے رہتے ہیں جب انشاءاللہ موقع ملا کریں گے کسی اچھی سے ایسا نہیں کہ جلدی بھی نہیں ہوئی فیلال اپنے کام کو آگے جاری رکھنا ہے صحافت میں کنٹینیسلی کام کرنا محنت کرنی ہے کیونکہ آؤٹڈور کے بند آپ کو پتا ہے اگر آپ آؤٹڈور میں گئی ہوں گی تو بالکل اور یہ یہ کہ صحافت کو پہلے کنٹینیس رکھیں گے جب تک سٹیڈی پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد فری شادی کا سوچیں گے فیلال دوسر کوئی سین ہے نہیں باکی یہ کہ دوستیار ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں وہی پوری ہو جاتے ہیں چیز ایک بہت اچھا صحافت سے بلانگ کرنے والا لڑکا ہے میں یہ کہتی ہوں جب بھی اس کو میں نے آواز لگائی کہ دادہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے اس کو ہم نے کوریج دینی ہے حق کے لیے تو یہ فوراں آئے ہیں بلکہ ایسا یہ اور یہ مین چیز ہوتی ہے ایک ریپورٹر کے لیے کہ وہ ہر چیز کو کور کرے اپنے ٹائم مینجز کر کے تو یہ بہت اچھی بات ہے بیسٹ آف لکھ بہت تاگے تک جاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں صحافت کا شوق کیوں ہوا زندگی میں نا ہر کسی کا مقصد ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے ہر انسان کے اندر کوئلیٹی بھی ہوتی ہے اور ڈیسیبلیٹ بھی ہوتی ہے لیکن پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے وہی میں بات یہی کریں اگر ہم صحافت کی بات کریں پاکستان میں صحافتوں کی جو نا قدر نہیں ہے صحیح کہہ رہی ہوں میں ایسا ہی ہے یہاں پہ ہم اپنے باہر کے ملک دیکھیں اگر میں اگر بات کروں دبائی کی ملیشیا کی میں کل بھی ایک سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو پوسٹ کر رہی بائک کی تو مطلب میں نے میں نے ایسی پوسٹ کی میں نے کہا یہاں پہ تو قدر ویسے بھی نہیں ہے ہمارے ٹیلنٹ کی تو میں کر دیتی ہوں جب میں نے اس کو پوسٹ کرنے کے پاس چیک کیا تو اس پہ مجھے دو گھنٹے میں کوئی چار لاکھ بیوز ملے تو جب وہ ویوز آئے تو وہ ویوز دیکھنے کے بعد کوئی دبائی سے ہمارے کلچر کا ہے کوئی بندہ ہمارا جب تک سستم نظامی خراب ہوگا صحافت کو اگر آپ دیکھا جائے صحافت تو کہنا آسان ہے نا اس کو دکھانا منوانا بڑی بات ہے اب دیکھیں صحافی ایسے بھی پڑھیں میں نے میں نام نہیں لوں گا کسی بھی چینل کا نہیں کسی صحافی کا میں نے ایسے صحافی دیکھیں میں جن کو نیوز کا پتہ تک نہیں ہے نیوز ہے کیا آخر تو وہ بھی بنے پھر صحافی صحافی اسے نہیں ہم سے سینئرز ہیں بڑی بات یہ اور ہم سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں کاروں میں گاڑیوں میں ایسا ہی ہے کیا ایک قدر نہیں میں ٹیلین کی قدر آپ اینڈی میں اگر فیضان کی بات کے ساتھ اتفاق کروں تو ایک بات میں مجبور ہے ہم آن سکرین ڈسکلوز نہیں کرتے باتوں کو پرابلمز ہوتی ہیں ہر چیز ہوتی ہے میں بھی نام نہیں لوں گی لیکن پرسوں کی بات ہے کسی ایک شخص نے ڈیفنس میں چھاپا مارا تو مجھے بڑا فخر سے پتہ چلا چلا بھائی ہمارے صحافی والے بھی جا رہے ہیں یہ گندے کاموں کو بند کرانے کے لیے ایک گھنٹے بعد ہی پتہ چل رہا ہے اس نے دھو لاکھ روپے لائکے بند کر دیا واپس چھاپے مارتے اس لیے تو میں نے کہا یار مطلب کیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ یہ کریں وہ کریں لیکن اتنے بڑے بڑے نام جا کے یہ حرکتیں اگر میں اگر میں آئیم ڈو ایڈ جو جو تنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سسٹم کو گالیاں دیتے ہیں ہم ہر چیز کو گالیاں دیتے ہیں بیسیکلی پرابلم ہم میں ہوتا ہے ایسا ہی ہے میں خود کو صحیح کرنا پڑے گا کہ واٹ آئی ایم میں اپنے بھائی سے یہ میرے بھائی ہے میں تھوڑا اسے یہ کروں گا کہ اس نے ایک پہلے بات کی کہ جب آپ نے سوال پوچھا کہ کوئی اچھی لڑکی ملے ہم کیوں نہیں اچھے بنتے بلکر کہ ہمیں ہم اتنے اچھے بن جائیں تاکہ ہمیں کیوں یہ ہے کہ کوئی اچھی لڑکی ملے اچھی نہیں ہمیں مجھے اچھا بننا ہے ایسا ہی ہے اگر میں آئیڈیل کسی کا بن گیا تو یہ بہت اچھی چیز ہے نا مجھ میں ساری qualities ہونی چاہیے میں بہت loving ہوں میں بہت caring ہوں ایسے ہی سماج بھی جو ہے نا سماج یا system جو ہے وہ لوگوں سے ہوتا ہے وہ یہاں پہ روبورٹ تو نہیں ہیں فاتھ سے یہ repräین میں اچھا ہوں تو میں اپنے جو لوگ ہیں می Botے پر یہ ہی کہوں گا کہ ہمیں صحیح کرنا پڑے گا جب تک ہم خود کو صحیح نہیں کریں گے یہ gloryابی نہیں ہوگا system کو صحیح کرنے والے بھی ہمیں system کو بگاڑنے والے بھی ہمیں رشوت دینے والی بھی ہمیں بینے والے بھی ہمیں اللے والے بھی ہمیں آپ نے جیسے چھاکے کی بات کی چھاکے بارنے والی چھاپے پیسے لینے والے بھی ہمیں ایسا ہی ہے تو یہ فائdzہ نہیں یہ سب کرنے کا تربیت ہمیں ایتھک سکھانے پڑیں گے میں آپ کو جیسے آپ کو ایک نولیج شیئر کرتا ہوں کہ جیپین میں یہ سوسائٹی جتنے آگے چلے گئی ہیں ان کی اسکولنگ اتنی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جیسے ہمارے پیرٹز ہوتے نا کہ ایک سائنس کا پیرٹ ہو گیا بائلہ جی کا ہو گیا وہاں پہ ایک گھنٹہ ایتھکس کا جس میں ان بچوں کو واشروم صفائی کرنے کا صفائی کرنے کا پیرٹ ہوتا ہے کہ بھائی اب سارے بچے چلو واشروم صاف کرو یہ کرو پھر بڑے جب ہو جاتے ہیں تو ان کو صفائی کیا وہ اپنے آپ میں وہ خود بخود صفائی گھر کی کرتے ہیں اب آپ ریسنڈ ایگزیمپل یہ ہے کہ فوٹبال کا ورلڈ کب چل رہا ہے آپ نے پہلی میچ میں دیکھا یہ ساری جو اس کی سیرمنی ہوئی تھی سب لوگوں نے جو وہاں پہ گند کیا تھا جیپینیز واحد لوگ اتنے میچوں اور بڑے لوگ وہ وہاں پہ تھیلی اٹھا کے گند اٹھا رہے ہیں گند اٹھا رہے ہیں یہ ہے کہ آپ کو جو بھی آپ نے جو چائلوڑ چیزوں میں جو سیکھی ہیں وہ آپ کو پوری زندگی کام آتے ہیں تو سسٹم ہمارے اوپر ہوتا ہے سسٹم ہمیں سٹھیک کرنا ہے ایسا ہی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو لڑکیاں سب اچھی ہیں نہیں نہیں ہم ٹھیک ہیں جو سرباڑکیوں کو بہت سنیے رہے ہیں تنگ کہہ رہی ہوں تو یہ بات حقیقت ہے اور باقی بات کروں اگر میں اپنے گورنمنٹ کی اب میں آتی ہوں تھوڑی گورنمنٹ کی طرف گورنمنٹ کو بھی کرنا بہت ضروری ہے گورنمنٹ جو ہے ہماری پہلے میں کہتی تھی کہ نا اہل ہے کیوں کیونکہ فلرڈ آیا میں تھوڑا فلرڈ میں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آنا ہے یار انسان تیاری کرتا ہے ہر چیز کی پیپیر ہوتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں فلرڈ میں ہم نے یہ تین تلوار پہ جو کیمپ لگی تھی ہم نے وہاں پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سندھ ریلیف کیمپ میں ہم نے گاڑیوں سے پیسے لیے تھے جو بلک ہم نے وکیل نے سندھ ریلیف کیمپ تھی وہاں پہ ابھی تک بھی ابھی شاید ختم ہوئی ہے لیکن تین چار مہینے ان اسٹوڈنٹ جو لاغ اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کیمپ لگائی تھی انہوں نے ہم میں بھی وکیلوں نے یہ بھائی بھی آئے تھے وہاں پہ موجود تھا ہمارے کیمپ بلکل کیمپ تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اور چینلز پہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں جب ہروشیما اور ناگا ساکی کے پیوی امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے نا اس وقت بھی ایک کے دو لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ایک کے ایک لاکھ یا ڈیڈ لاکھ ڈیتھ ہوئی تھی یہاں پہ ٹل ملین لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں بیگر ہو چکے ہیں ان کو وہ اب تک اب تک وہ لوگ ریابیلٹیشن ان کی نہیں ہوئی وہ روڈ کے اب اس سردی میں بھی وہ باہر روڈ پہ ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے اچھا گورنمنٹ کو بلین آف روپیز آپ کو ایڈ بھی ملی ہے لیکن پتا چل رہا ہے آپ دیکھیں ہر دن نیوز پہ آتا ہے کسی نے وہ مختیارکار نے یا ریجسٹرار نے راشن کی وہ بیس بیچ دی کسی نے راشن بھی اتنی ٹرکیں گئی ہیں کوئی کسی کو نہیں پہنچے ہی سب ہائیوے سے لوگ کہہ رہے ہیں چوری ہوئی ہے میں تو یہ کہوں گی ہماری ملہ جو اب میں کیا ڈسکلوز نہیں ہماری مال وی جو کمیونٹی ہے انہوں نے جا کے راشن بیچا ہے بقاعدہ میری آنکھوں کے سامنے میں نے چیزیں دیکھی ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے جب تک انسان خود ہم بحث ہو چکے نا ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کسی اور کا کہ اچھا اور بھوک بھی زیادہ ہے نا لوگ بیچ میں ٹرکوں کو کیوں بیج رہے ہیں کیونکہ پاس وہ بھی بھوک میں ہے کہ ہمیں سادہ رشن ہے ہم لوگوں نے کیا کیا جتنے بھی آپ نے کیمپ لگائے آپ نے لگائے میں خود کیمپ پہ گئی وزٹ کیا اور روڈز پہ نکلی ہوں فنڈز جمع کیا یہ میرے ساتھ تھا ہم لوگوں نے گول مارک شاپنگ مال میں ہم لڑائی بھی کی ہے ہم نے وہاں لوگوں سے بھائی ہم ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہم لوگوں کے لیے بلکل تو جب میں نے وزٹ کیا دیکھا کیمپ میں تو گورمنٹ اس ٹائم بڑی شیم تھی گورمنٹ کی بات نہ کریں ٹھیک ہے میں جب بھی کچھ بھی پوسٹ کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں تم پپلے ہو پپلے کی بات نہیں ہے میں بات یہ ابھی کوئٹہ میں کچھ دن پر اسٹینڈلی ایک ہمارے صحافی بھائی نے بندہ پکڑا کہ غریب اور یتیم بچوں کے لیے کھانے کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہوں ابھی تو بتا اس سے جب سوال کیا گیا تم بتاؤ تم کیا کرتے خود جار سیدھا ابھی کیسے پوچھائے گا ہم خود بھی تو غلط ہیں یہ بھی تو مانے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گورمنٹ ساری کی ساری نائل ہے گورمنٹ میں کام 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 جو ہمارے بندے جن کو ڈیوٹیز دیویاں وہ بھی تو اپنی ڈیوٹیز صحیح سائے دیکھیں نہیں اگر یہ ہم ہمارے میں آپ کو بتاؤں یہ ساری ریسپانسپلٹی گورمنٹ کی ہوتی ہے ریلیف کا جو بھی ہے اچھا بلین روپے آپ کو ملیں ایسا ہی ہے نقصان اس گریب کا ذمہ دار بھی وہ گریب ہے کسی نے آپ کی ڈی سی آپ کے پیسے کھا جائے راشن کھا جائے وہ ڈی سی آپ کا بندہ ہے نا گورمنٹ کا اس میں کس عام گریب کا کیا مطلب ہے یہ ساری ریسپانسپلٹی گورمنٹ کی اچھا کیوں اسلام میں ہم نے سنا ہے نا حضرت عمر فاروق نے کیا کہا بڑی مثالیں دیتی ہیں کہ فراد ندی کے کنارے اگر کوئی کتہ بھی اگر وہ پیاسہ مر جاتا ہے اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے اچھا ہمیں ووٹ آکے دینے لینے ہوتے ہیں ذمہ داری ہے نا آپ ووٹ بھی لیتے ہیں آپ سندھ حکومت سے پندرہ بیس سال تک وہ کام یہ حکومت میں ہیں یہاں تو آپ حکومت اچھا دوسرا یہ بڑا ہے آپ کینیڈا ہو یا کسی ملک میں ہو اتنی تباہی آ جائے یا کسی پلین کریش بھی ہوتا ہے نا وہاں کا منسٹر ریزائن کر دیتا ہے اس کی اتنی ہوتی ہے کہ میں نے میری وجہ سے ٹرین کریش ہوئی ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے لیکن ہم میں گریس یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹرین ہم تھوڑی چلا رہے تھے ٹرین تو ڈرائیور چلا رہا تھا ہمارے پاس یہ مثالیں ہیں بس تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ریسپانزبیلیٹیز نہیں ہوتی جن کے پاس فنڈ ہوتا ہے ان کے رشتداروں کو بھی ملتے ہیں ان کے دوستوں کو بھی ملتا ہے ان کے ہر بندے کو مل رہا ہوتا ہے اور ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے بھئی ہمیں تو ہمارا ڈی سی بندہ ہمارا چچا بٹا سب سے بڑے غریب بھی تو بھئی ہوتے ہیں نا ہاں ایسا ہی ہے ان کو بھی تو پیٹ بھرنا ہے بلکل کروڑوں اربوں روپے اچھا تنخواہ ایسا ہی ہے کروڑوں اربوں روپے الگ ایک ایک آپ آفیشل کی لوگ میں پرسنٹے ہیں اچھا وہ منسٹر سے شروع ہو کے آپ کے جو ملتا ہے نا وہ پرسنٹے جتنی اتنی کٹ کٹ کے اتنا ہاں ملتا ہے اتنا بھی نہیں ملے گا گریب کو تو ونہا اتنا ملتے تو وہ ایسا اچھا ملے رہا بھی آپ کے پاس ڈنگو بھی آپ کے پاس اسپتالوں میں سہولت نہیں بات کٹ کروں میں ڈیفرنٹ چینلز پہ بھی گئی میں نے جب انٹرویوز دیا میں نے میں سما کے ساتھ لائف تھی جب فلڈ کے دوران پریس کلپ پر تو میں نے سما کوئی بلا کہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا فلڈ میں ہمارے لائرز ینگسٹرز ینگسٹرز نکلے ہیں جو نوابوں کی طرح گھر میں زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ روڈ پر نکل کے مانگ رہے ہیں اچھی فیملیز کے بچے تو آپ لوگ کیوں نہیں نکل رہے آپ لوگ کو کیوں شرا ماری ہے تو ہمارے وہ آتے ہیں نا وزٹ پر ایک دفعہ ایک روڈ سے گورنمنٹ نے بہت سا ہم تو پاکستان گھوم کر آئے ہیں یہ کیا ہے اب آپ جہیں گورنمنٹ نے بہت سارا دیا ہے وہ چھپا کے کیونکہ ہمیشہ جو کی چیز دیکھیں اچھا کام کیا جائے نا سمیر بھائی سمجھ سکتے میری بات کو ٹھیک ہے تو دکھایا نہیں جاتا ہے ہمیشہ اس لیے سیدان تم نے تو نہیں کھایا گئی نہیں 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 اور کہیں کہیں تو میں مجبوراں چھپ کر جاتے ہوں کہ مجھے پیچھے سے کٹ کا اشارہ آتا ہے کہ زیادہ دیکھیں ہماری ہماری آزاد اچھا یہ یہ مجبور میں ڈیفرنٹ چینلز میں آزاد آزاد میڈیا یہ ہے کہ آپ جو بھی سچ کہیں تو اس کو کٹ کر رہے ہیں کٹ کر دیتے ہیں آزاد سچ کو کوئی نہیں سناتا یہ یہاں پہ سچ نہیں سنا لیتے ہیں کہتے کٹ کرو بھئی مجھے تھریڈز بھی آئی ہیں فیضان صاحب مجھے تھریڈز آئیں کہ آپ نہ ہمارے خلاف بول رہی ہیں آپ ہمارے خلاف یہ کر رہی ہیں اچھا نہیں آپ ان کو یہ جواب دیں اگر آپ اچھا کام کریں گے ہم تو سب سے زیادہ آپ آپ کے مسئلہ سارا یہ نا آپ ٹاپک کلوز کرتے مسئلہ یہ ہم پیسے نہیں کھاتے نا ہم کیا کریں ہمارے پاس الحمدللہ ہے ہم پیسے کھائیں تو ہمیں بھی بچپ کرا دیں صحیح بات کیوں اچھا مطلب آپ کا کہنا مطلب جو مطلب فیضان ہمیں دینے والے دینے ہیں اچھا آپ کا مطلب کیا ہے کہ فیضان جو تاریب کر رہا ہے اس میں کچھ ہے نہیں دیکھیں صحافی کے اگر اوپر بات کی جائیں دیکھو فیضان صاحب کیس بنتا ہے وکیل صاحب آپ کا اپنا لگتا ہے چڑھوں گا بھی میرا میرے لئے تو یہ کلائنٹ ہے نا آپ حقصت کی بات کے صحافت میں بھی یہ ناجازیاں ہیں آپ صحافی کی سیل لی دیکھیں خیر 5 fingers are not equal آپ کی بات کے ساتھ میں آپ کی بات کے ساتھ میں ملی میں بولوں گی کہ پہلے ڈگری اٹھاتے تھے ان کو نوکریہ ملتی تھی اب ڈگری والے سمپل بات ہے بابا سائیں وہ کہتے ہیں پڑھو گے لکھو گے ہو گے خراب رولو گے پنو گے بنو گے نواب نوابوں کے بچے نواب ہی ہیں جو ڈگری اٹھا کے بٹے من کے پاس کوئی وہ نہیں گریب کا بچہ گریب دھوبی کا بیٹا دھوبی نواب کا بچہ نواب بیٹا ہے سردار کا بچہ سردار ہے یہ جو غلط یہ سسٹم کل پرسو مجھے میں روڈ سے گزر رہی ہوں ایک لڑکا میں نے کہا یار یہ اتنا ایجوکیٹڈ ہے یہ وہ میرے پاس میری اپنی سی وی لے کر آیا ہے مجھے کئی جاپ پہ لگا دیں جب میں اس کی سی وی پڑھی تو اس میں اتنا ایم فیل تک اس لڑکے نے کیا ہوئے اور اس کو جاپ نہیں ہے گورنمنٹ جاپ نہیں ہے پرائیویٹ بھی نہیں مل رہی ہے اب تو اس بچارے کو اور جو جانے جو ایڈٹ جائے لیں وہ ان کو آپ جا کے دیکھیں وہ ان کو انگلیش پڑھنی بھی نہیں آگی نا انہوں نے اپنے ساتھ نہ اسسٹنٹ رکھا ہے یار یہ پڑھ کے اس اس ملکی طب ہی پھر کیوں ہوئی ہے بس اب کچھ نہیں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے نہیں ہمیں ہی کر سکتے ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں جو ہم جو کرتے ہیں نا وہ عرشد شریف صاحب کو دیکھ لیں آپ بولیں آپ نہیں گربانی تو دینی پڑے گی کسی کو دینی پڑے گی نا کیا مجبور ہیں کیا کریں خوش رہے ہیں آباد نے کیا میسیج دھو گے جاتے جاتے بس میسیج یہی دیں گے کہ مجھے بہت زیادہ پیارے آؤٹڈور والے لوگوں سے کیونکہ کام کرتے ہیں بہت سارا اچھا کام محنت وہی کرتے ہیں انڈور والے کے لیے میں کچھ نہیں بولوں گا ایسا ہی ہے محنت آؤٹڈور والوں کی ہوتی ہے صحافت کا جس کے اندر جراسی میں وہی کام کر سکتے ہے اس فیل میں باقی اس ہوگی بندہ آم بندے کی بس کی بات نہیں ہم دھوپ پہ بھی سڑتے ہیں سردی میں بھی نکلتے ہیں بلکل دن ہو رات ہو شام ہو کوئی بھی ٹائم ہو آدھی رات کو بھی جا کے ریپورٹنگ کرنی ہو تو کرتے ہیں بلکل سیم آپ کے سامنے ایرچیس میں بہت کیا کہو گے آج شوپیا کہ کیسے لگا ملکے کیسے لگا ملکے کیسے لگا اچھا لگا ایسے پروگرام سونے چاہیے میں لازم نہیں کہ آپ ٹکٹوکر کو پروموٹ کریں ایسے سے ٹیلینٹ بہت سارے پاکستان میں پڑھیں ان کو آپ پروموٹ کریں اور ایک اچھا پروگرام ہے ہی بہت میں کہتے ہوں کہ جس جس کو آنا ہے یہ در کھلا ہے یہ جگہ کھلی ہے یہ روم کھلا ہے آپ سب کے لیے کیونکہ اگر کسی کو سکرین پر بیٹھنا ہوتا ہے تو لو کہتے ہیں ہاں بھئی فالورز کتنے ہیں میں یہ نہیں پوچھتی اچھی بات ہے آکے بیٹھو خوش ہو جائے گا اور کیا کیا کہیں گے آپ میں سمپلی یہی کہوں گا میرا میسیج یہی ہے کہ ہمیں خود کو چینج کرنا ہے اس سوسائیٹی کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے اور اچھا بننا ہے اس سوسائیٹی کو چینج کرنا ہے چینج ہم لاسکتے ہیں چاہے وہ ریوالیوشن کی صورت میں ہو قوموں صدیاں غلام ہوتی ہیں صدیاں قوم غلامی میں رہتی ہیں لیکن وہ بھی اٹھ جاتی ہیں چاہے آپ چاہے پچھلی جو بھی قومیں ہیں یہ ایک چائنہ آپ دیکھ لیں نمبر ون پہ جا رہا ہے اس کو آفیم کی قوم کہا جاتا ہے آفیمی قوم کہا جاتا تھا ایون جو امریکہ ہے وہ بھی انگریزوں کا وہ مطلب غلام تھا انہوں نے کیسے تبدیلی لائے فرینس میں اتنا بڑا تو ہمیں پہلے تو ہمیں اچھا وہ چینج کیسے آئے گی ہمیں پڑھائی سے علم سے آئے گی علم ایک knowledge is power یہ پہلے تو ہمیں سب کو knowledge کرنا پڑے گا کتاب اٹھانی پڑے گی ہمیں ہوتلوں سے ہمیں یہ ٹک ٹاکر is good it is fun یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے extra curricular activities میں آگیا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں سب سے جو important چیز ہے وہ کتاب ہے ہمیں کتاب کی طرف واپس آنا پڑے گا ہمیں اپنی library sent کرنی پڑے گی ہماری یہ پانچ بجے تین بے رات تک ہوتلیں کھلی ہوئی ہیں اگر وہ سوچو کہ تین بجے تک کوئی library کھلی ہو اور ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوں وہ کو میں کتنی ترقی کریں گے this is what my message is exactly تو گائیز اپنا رکھیں بہت سارا خیال اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال میں یہ کہوں گی یار ہماری میڈیا تو ہمیں سپورٹ کریں مجھے بولنے دیا کریں پلیز اور خوش رہیں آپ بعد رہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ نئے آرٹس کے ساتھ آپ کے اپنی فیورٹ پرسنیلٹی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی